بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا سکتے ہیں جی دعوت کا فل مینیو تو دعوت کے فل مینیو کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا بس چار گھنٹے کی وقتی ہے آپ کی چار گھنٹے آپ کے پاس ہیں تو آپ ففٹی پرسن کے لیے مزیدار سا کھانا بنا سکتے ہیں چلتے ہیں جی ابھی ہم سب سے پہلے تو سبزیاں کٹ لیتے ہیں سبزیوں کے لیے آپ کو یہاں مٹر چاہیے اگر یہ مینیو بنا رہے ہیں تو کیا کیا چاہیے کتنی کتنی مقدار چاہیے یہ وہ سارا کچھ چاہنا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا سبزیوں کی سیفائی کٹائی وغیرہ چاہو آپ نے سب سے پہلے کر لینے ہیں اور فش جوہو اسے اگر آپ فش فرائی بھی ساتھ ہم لوگ کریں گے اگر فش فرائی بنا رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ فش کو نمک اور جوائن لگا کے ایک ہلتے کے لیے رکھ دینا ہے لیکن کیونکہ مارکیٹ سے یہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ والے ہی نمک اور جوائیں لگا کے دے دیتے ہیں اور بعد میں آپ کو نمک بہتر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو احتیاط کیجئے گا مارکیٹ سے جب آپ کٹنگ بغیرہ کروا رہے ہیں ان سے آپ کہہ دیں کہ نمک کم لگائی جیگا کیونکہ نمک بہت زیادہ لگا دیتے ہیں اور پھر بعد میں مسئلہ ہو جاتا ہے تو فش کو آپ نے جوابوں تقریب نہیں گے انٹر کے بعد دو کے رکھ دینا ہے اور ایک خوشش کرنی ہے اسے آپ چاری دما برتن میں رکھیں اسے پانی بہت جائے اور ایک طرح درائے ہو جائے اس کے بعد آپ لیں گے لیمن لیمن جیسا کہ آپ چانتے ہیں کہ سردیوں میں لیمن کی جو فصل ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے رس بھری ہوتی ہے اور سستی بھی ہوتی ہے تو بس لیمن اور فش دونوں کا بہت اچھا جوڑ ہے جلدے ہیں جی ابھی جلدی سے فش کو لگائیں گے کٹ کیونکہ میں نے اس کی کتابی شیک تو بناوا لیے لیکن اب میں سوچ رہوں کہ اس کو جو میں کٹ لگا چھوٹے بھی اس میں کر لیتی ہوں تھوڑا تاکہ فائے میں ایزی رہے اور پھر اس طرح سے جو اگر آپ چھوٹے برطن میں بھی اسے فائے کنا چاہے تو ایزی لی ہو سکتا ہے بیسیکلی جو فش کا کرسپی ہونا اس کا مزیدار ہونے کے لیے جو آپ کو ٹپس چاہیے وہ یہ کہ اس کی بائی نیشن اچھا سے ہونے چاہیے اور جو کنڈائی والی سہیڈ ہیں اس پہ آپ نکٹ لگا لینا ہے تاکہ مسالہ اچھے سے فش کے اندر ترچ جائے چلتے ہیں جی ابھی فش کو دیکھتے ہی اور ساتھ میں لیمن کو دیکھ کے موں میں پانی آ جاتا ہے اور یہ فش مسالہ ہے جو آپ نے لگانا ہے اسے لیمون کے ساتھ لگانا ہے آپ نے جسے رس اور مسالہ دونوں اچھے سے فش میں لگ جاتے ہیں اور فش ہو جاتی ہے زیادہ پیس فل تو کیا آپ گھر میں بناتے ہیں فش مسالہ گھر میں بناتے ہیں تو لازٹ ویڈیو میں میں نے جو فش کی رس پہ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی یہاں ہومینڈ مسالہ کے ساتھ ہم لوگوں نے شیئر کی اگر آپ گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں اب گھر آپ مارکیٹ سے رہنا چاہتے ہیں تو پھر بھی کوئی بستہ نہیں بس آپ نے اس کو اس طرح سے کچھ لگا لینا ہے بڑھ کے لیمن جوز کے ساتھ یاد رہے کہ لیمن جوز اچھے سے آپ نے لگانا ہے اسے جیسے فش چوہ اکتو تھوڑی زیادہ تیز پر ہو جاتی ہے اور دوسرے نمبر پر سوپ ہو جاتی ہے مطلب کہ اندر تک چونے اکڑن نرم ہو جاتی ہے جب آپ اسے فائی کر دیں تو اوٹ بھی زیادہ اچھا زائقہ آتا ہے اس کا تو دیکھ سکتے ہیں فش کو میں نے اچھ سے مسالہ لگا دیا ہے بس اس کو آپ میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ فش کو ہمیشہ آپ لاس پر فائی کریں گے اور سب سے پہلے اس کو مینید کریں گے چلتے ہیں سبزیوں کی طرف آلو گاجر وغیرہ چلتے ہیں جو بھی سبزیاں ہم لوگ نے چاہیے وہ ساری دوکے رکھ لیتے ہیں تاکہ بعد میں ہمیں مشکل نہ ہو ہم لوگ ایزی لی جوانو بیٹھ کے کوکنگ وغیرہ کر سکیں تو آلو گاجر دولی میں نے یہاں لسن پیاز سارا کچھ تیار کر لیا ہے مطر نکال لیا ہے چاول کی طرف چلتے ہیں تو فائیو کیجی میں نے یہاں چاول ہی ہے تو معاشرہ سے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے چاول ہیں یہ ایک دم صاف ستھرے اور سائز میں جو وہ ان کی لیندھ بھی کافی زیادہ ہے تو اگر آپ کو یہ چاول چاہیے تو آپ گھر بیٹھے مگوا سکتے ہیں اور پنے پسندیدہ چاول ہماری نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں ہماری نمبر ہے 03366110002 اسی کے ساتھ بیف کو دو لیتے ہیں اچھے سے گھوشت وغیرہ جب بھی آپ لیں تو میک شور کہ آپ کو اس شاپ سے لیں جہاں سے جو آپ کو اچھا ساپ ستھرہ گھوشت مل جائے اس کے بعد اس کی احتیاط کے ساتھ اچھے سے دویں اور اس کو جالی نمبر برطن میں ضرور رکھے گا تاکہ اس میں سے پانی پہ جائے تو جلدی سے میں گھوشت کو دو لیتی ہوں اور یہاں جو وہ برطن بھی ساتھ ساتھ ہم نے انہیں تیار کر لیے ہیں یہ دیکھ جو وہ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی اس کو بعد میں میں دوتی ہوں اس کو بھی میں نے چلے وہ صاف تھی لیکن پھر بھی دونا بہت ضروری ہوتا ہے تو دو لیا چکن مسئلہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے ہو گیا صاف چکن بھی دل گیا چلتے ہیں ابھی کچن کی طرف اور دیکھتے ہیں جی ریسپی کی تیاری کسا تک باقی ہے جو تیاری رہ گئے اس کو بھی جلدی سے کریں گے کمپلیٹ برطن کو مٹی لگا لی تاکہ برطن جاؤ بعد میں دھونے ساتھ رہیں مٹی کا یہ بہت پلس پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ جاؤ ایزی لی اسے بعد میں واش کر سکتے ہیں یہ بات اپنے مائنڈ میں ضرور رکھیں کہ دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیہ پیدا کریں گے انشاءاللہ دیکھیں بات کچھ اس طرح سے کہ اگر آپ برطن خود بھی دھو رہے ہیں تو پھر بھی اس کو مٹی ضرور لگائیں لیکن اگر آپ کسی سے دلوارے ہیں پھر بھی مٹی ضرور لگائیں تاکہ دوسروں کو بھی آسانی ہو جائیں تو آسانی کے لیے آپ کو یہ نہیں کہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی ایسا سوچیں گے بس اب چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر دوسروں کا خیار رکھیں گے تو آسانی ہو جائے گی دوسروں کے لیے زندگی میں اور آپ کے زندگی میں بھی آسانی ہو جاتی ہے اس طرح سے خیر آگ جلالی میں نے اور سب سے پہلے ہی جو وہ کھیر کی تیاری کرتے ہیں جس کے لیے میں نے یہاں چھے کیرو دودھ لیا ہے اور دودھ کو میں نے پتیرے میں شامل کر دیا ہے اور یہاں ساتھ میں کڑا ہی رکھ لی اس میں آئل شامل کر لیا تین لیٹر میں نے یہاں کوکنگ آئل شامل کر دیا ہے اسی کے ساتھ میں نے لیا ہے یہ ایک چمت چاول کا تقریباً آپ اسے ایک کپ چاول کہہ سکتے ہیں تو یہ ایک کپ چاول جو وہ چھے کیلو دودھ میں چلے گی بس ابھی جو وہ اس کو دودھ دیکھیں ابھی ملٹ نہیں ہوا میں نے ساتھ میں ہی شامل کر دیئے تھے کیونکہ چاول نے دودھ کے اندر ہی پکنا ہے ایک چلی دودھ جو وہ ایک ساتھ میں نہیں ملتا تو پھر ہم لوچو وہ تھوڑا سٹور کرنا پڑتا ہے اس لیے جو وہ اس کو میں نے تھوڑا فریج میں رکھا ہوا تھا اور ویسے بھی یا کھرنڈا ہو جائے گرمی سے خراب نہ ہو جائے اس وجہ سے بھی کچھ اس کو میں نے رکھا ہوا تھا فریج میں چلتے ہیں جی ابھی چاوکھیر کیونکہ زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے اس لیے میں اس کو پہلے سے چڑھا دیے چلے پہ اس کے نیچے ہلکی سی آگ جلاتے چلیں گے اور یہ جب تک کہ ہماری رسپس تیار ہونے ہے تب تک یہ انشاءاللہ تیار ہو جائے گی اسی کے ساتھ میں نے جلدی سے پیاز کی کٹنگ کر لی ہے اور پیاز لیا ہے میں نے یہاں پانچ کیلو اسی کے ساتھ چلیں گے گاجر کی طرف گاجر لی ہے میں نے یہاں دو کیلو گاجر اور گاجر کو جاؤ آپ نے باریک پھریک کچھلوں میں کاٹ لینا ہے بریک بریک سلائسز میں جیسے کہ آپ فرائز بگرہ بناتے ہیں اس کی کٹنگ کرتے ہیں بلکل ویسی آپ اس کی کٹنگ کریں اس کے بعد جیسے ہی آئل اچھا سے گرم ہو جائے تو اس میں پیاز شامل کر لی جیگا تو یہ سارا پیاز چوانہ آپ نے فرائے کر لینا ہے اس کو میں کڑاہی میں شامل کر دیتی ہوں ساتھ ہاتھ میں میں باقی کم کرتی چلوں گی اور ساتھ ہاتھ میں جو وہ پیاز ہوتا چلے گا فرائے وہاں دوسرے چلے پہ آپ نے دیکھا کہ میں نے جڑھا دی ہے کھیڑ ابھی تیسرا چلہ بھی آن ہوگا لیکن ابھی جو وہ تھوڑی کٹنگ دیرہ کرلو جیسے کٹنگ وائنڈ اپ ہوگی پھر تیسرا چلہ بھی آن کریں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے کھانا بن جائے اور زیادہ کھانا بھی بن جائے اور ساب سترہ بھی ہو اور سب کے پسندیدہ بھی ہو تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنے پڑتی ہے اور کرنے چاہیے بھی تو یہ دیکھیں یہاں جو وہ گاجر کی کٹنگ آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کسے باریک باریک چھوڑوں میں کار لینا ہے بیسیکلی جو کٹنگ ہے اس میں یہ ہونا بہت ضروری ہے کہ پرابر شیپ ہونی چاہیے ہر چیز کے جیسے جو آپ کا کھانا زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو ماشرہ سے دیکھ سکتے ہیں تکھیر یہاں پکنا شروع ہوگی چاول جو وہ اچھے سے دودھ کے اندر ہی پک چکی ہیں وائل ہو چکی ہیں اب دیکھیں جیسے ہی لاسٹ چیز پر مطلب لکھ ٹھک ہو جائے دودھ اور چاول اس کے بعد آپ نے اس میں چینی شامل کرنی ہے اور چینی شامل کرتے جانا ہے اور چمچ چلاتے جانا ہے یاد رہے کہ جب آپ چینی شامل کر لینا چاول کے ساتھ اس کے بعد آپ نے چمچ کو سٹاپ نہیں کرنا چمچ چلاتے جانا ہے جسے جو وہ چاول مکس ہوتے چلیں گے اور ساتھ میں جو آپ کی کھیر جو وہ اچھے سے ایک دم سموتھ ہوتی چلے گی سی ایتا اس میں الائچی پوڈر شامل کر دیا ہے جسے خوشبو اور ذائقہ دونوں بہت اچھے ہو جائیں گی کھیر کی تو دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ایک دم سموتھ ہو چکے بیسکلی اس کو اپنے مکس اچھے سے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں بادام جو وہ تھوڑے کوٹ کے اس میں شامل کر دینا ہے درکہ اس کے اندر ہی وہ اچھے سے پک جائیں اور اس سے جو آپ کی کھیر اور بھی زیادہ ٹیسٹ فول ہو جاتی ہے ویسے میں آپ کو ایک نام بات بتاتی چلوں اپنی کہ مجھے جو کھیر ہے نا اس میں کوئی بھی میوہ جات نہیں پسند مجھے بلکل سیمپل والی کھیر پلین دودھ بس ہو وہ پسند ہے لیکن کچھ اندر تھوڑا وہ ایٹ کنا ضروری تھا اس لیے میں نے کر دیا اسی کے ساتھ ہم لوگ گوشت کی طرف آگے اب گوشت کو آپ نے کیا کرنا ہے گوشت شامل کر کے اس کے لسن شامل کرنا ہے اور ساتھ میں جو آپ نمک شامل کر کے اس کو جانا سٹریم کر لینا ہے کیونکہ گوشت جتنا اچھا جلا ہوا ہوگا اتنا ہی زیادہ کھانی کا مزہ آتا ہے اور جب کھانے میں کسی کو مشکل نہیں ہوگی تو پھر اور بھی زیادہ اچھا لگے گا اور ایزی لی ڈائجسٹ بھی ہو جائے گا کھایا بھی جائے گا یعنی کہ پھر دانت دو استعمال بھی تھوڑا کم ہو جائے گا تو اگر کسی کے دانت خراب ہے تو اس کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا اسی کے ساتھ نے پیاس کو گولڈن براؤن ڈاک براؤن کر لیا ہے اور ساتھ میں ابھی اسی اوہل میں ہم جلدی سے چکن کو فرائی کر لیتے ہیں دیکھیں جتنی بھی ریسپیز ہیں یہ بہت ہی ایزی ہیں بس آپ کو سارے سٹیپٹ کو فالو کرتے ہوئے یہ بنانی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا خانہ بہت زیادہ تیسٹ فل ہوگا اور آپ کو بنانے میں بھی ایڈ کی ہیں اسی کے ساتھ تھوڑا نمک لگا دیا ہے تاکہ یہ جو سی جو سی ہونے کے ساتھ کرنچی کرنچی ہونے کے ساتھ مزیدار بھی ہوتی چلے کیونکہ نمک ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ بغیر کھانا جوانا ٹیسٹ فل نہیں ہوتا اگر زیادہ ہو جائے تو خرابی ہو جائے لیکن اگر آپ ساری چیزیں اپنے کھانے میں ایڈ کر دیں گے لیکن وہاں نمک مس ہوگا تو آپ کو کھانے کا سواد نہیں آئے گا تو الحمدللہ الحمدللہ شکر الحمدلللہ ساری نیمتیں دی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ شکر ادا کیا کریں تعالیٰ لگ کی اور زیادہ رحمتیں اور نعمتیں آپ پر برسے ہیں اور ہم سب پر برسے ہیں آمین اسی کے ساتھ چلتے ہیں پیاس کی طرف پیاس کو جو میں نے چار میں شامل اسی کے ساتھ دودھ شامل دیا ہے تو تقریبا ڈیٹ کی لو یحاں دودھ استعمال ہوگا سارے پیاس کو پیسٹ بنانے میں اسی کے ساتھ تک سا چولا بھی آن ہو گیا اور دیکھ میں ہم نے ڈیٹ لیٹر جوہو گھی ایڈ کر دیا یا آپ کہہ سکتے ہیں جی آئل ایڈ کر دیا اسی کے ساتھ جوہو مکس کرم مسالہ تقریباً آپ نے آدھا پاؤ اس میں شامل کرنا ہے اور اس کو جانا اچھے سے فائے کر لینا ہے جیسے ہی اچھے سے فائے ہو گیا اس کے بعد کیونکہ یہ بہت ہی سیمپل ریسپی ہے چاول کی اس کے میں شامل کریں گاجر بھری کٹی ہوئی تو دیکھیں اسے آسان ریسپی آپ کو کہیں نہیں ملنے والی اسی کے ساتھ میں جائیں گے آلو آلو کے چھوٹ جو ٹکڑے ہیں وہ بھی آپ نے کٹ کے رکھ لینا ہے بس یہ بھی ایڈ کر لیے چمہ چلائیں تاکہ مسالہ جوہو جل نہ پائیں اور سبزی جوہو آپ نے یہاں لائٹ فرائی کر لینا ہے اسی کے ساتھ آپ نے یہاں شامل کرنا ہے مٹر دو کلو مٹر دو کلو گاجر اور دو کلو ہی یہاں گیا آلو اسی کے ساتھ میں نمک شامل کریں جو کہ سبزی پلس چاول کے کارڈنگ ہونا چاہیے تو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے چکن بہت اچھے سے فرائی ہو چکا ہے کلر اس کا بہت اچھا آیا ہے بس اس کو جوہو ابھی ہم اس میں سے نکالتے ہیں اور تقریباً ایک ٹھیٹ میں جوہو اپنے سبزی کو فرائی ہونے دینا ہے تو چکن ہم لوگوں نے نکال لیا ماشاءاللہ سے دیکھنے میں بہت مزے کا لگ رہا ہے تو ابھی اس کی پراپر ریسپی دار ہوگی تو پھر تو اور بھی زیادہ ٹیسٹ فل ہو جائے گا باقی چکن بچا ہوا بھی میں نے کراہی میں ایڈ کر دیا ہے اس کو بھی ہم لوگ فرائی ہونے دیتے ہیں چکن نہیں جوہو آپ کو بار بار چمت چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ خود ہی فرائی ہوتا چلے گا بس آپ نے ایک دو دفعہ اس میں چمت چلانا ہے جیسے ہی سبزی اچھے سے فرائی ہوگی اس کے بعد آپ نے اس میں پانی شامل کر دینا ہے پھر پانی کتنا شامل کرنا ہے پانی آپ ہمیشہ چاول کے مطابق شامل کریں گے اس کے بعد آپ اسے کور کریں پانی میں وائل آنے تاک انتظار کیجئے گا میں نے یہاں ٹوٹل جو وہ تقریباً چھ لیٹر پانی اٹھ کیا ہے اور چاول میں نے یہاں لیے تھے پانچ کیلو تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ چکن یہاں بہت ہی پیارے گلڑ کے ساتھ فائے ہوا ہے تو کھانے کا دل تو چاہی رہا ہوگا آپ کا اس کو دیکھ کے خیر بنائیے گا اور ضرور کھائیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گا اور مجھے فیڈبیک میں یہ بھی ضرور بتائی گا جی آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں تو آپ کھانا اپنے ہاتھوں سے پیارے پیارے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور دعاوں کے ساتھ بناتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں جی ابھی جیسے ہی پانی مچھے سے وائل آ گیا اس میں چاول شامل کریں گے چاول کو آپ نے بھگو کے رکھ لینا ہے میں نے یہاں تقریباً چاول کو بھگوے ہوئے ڈیرین ڈا ہو چکا ہوگا خیر اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اٹلیس 60 منٹو ضرور سے بھگو کے رکھ لیجئے اس کے بعد آپ نے اچھا سے چمت چلانا ہے یہاں اور چمت چلانے کے بعد نمک بھگر تیسٹ کر لیجئے گا جیسا آپ کو چاہیے ویسا آپ رکھ لیجئے گا ساتھ ہی ساتھ میں ہم نے جس آئل میں چکن فرائی کیا اس میں سے کچھ آئل نکال دیا اور تھوڑا آئل جو ہم نے رہنے دیا چھولے بھی کیونکہ ابھی ہم ساتھ ساتھ جلی سے فش بھی فرائی کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں فش کو فرائی کرنے کی ٹپ کیا ہے اکسے لوگ کہتے ہیں جی فش ٹوٹ جاتی ہے فش ٹوٹنی نہیں چاہیے کوئی ٹپ بتائیں جی ہاں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو آئل کو اچھا سے گرم کرنا ہے اس کے بعد جیسے آپ نے فش کو فرائی کے لیے رکھ لیا تو کوشش کرنی ہے کہ فش کو آپ اس طرح سے فرائی کریں کہ اس میں جو سکن والا پارٹ ہے وہ نیچے والی سائٹ پہ ہو بطن کی طرف اور جو سکن ویدور سکن ہے وہ اوپر ہو ویدور سکن اوپر اور جہاں جو سکن کٹنگ ہوئی ہو وہ نیچے اس طرح سے جو اس کے بعد آپ نے بار بار یہاں چمچ نہیں جلانا فش کو جب آپ نے ایڈ کر دیا اس کے بعد فش کا اچھی طرح سے کلر آنے تک آپ نے انتظار کرنا ہے کیونکہ بار بار اگر آپ چمچ چلائیں گے تو فش ٹوٹ جائے گی تو فش کو بلکل ٹوٹنے نہیں دینا تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ فش کا کلر بہت اچھا آیا ہے اور چاول میں جیسے ہی ہلکا سا بانی رہ گیا میں نے چمچ چلا کے اسے دم پر لگا دیا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس طرح سے آپ کی فش جیسے آپ ایڈ کریں گے بلکل ویسی کی ویسی آپ کو جو سرونگ پلیٹ میں مل سکتی ہے بلکل ٹوٹے گی نہیں اور جیسا آپ نے مسائلہ اپنی پسند کا لگا ہے اسی نیچرل ٹیس کے ساتھ چاولہ آپ کو فش ملے گی تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ فش بہت اچھے سے فرائی ہو چکی ہے بس اس کو نہ ٹوٹنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ نے اسے بار بار حلانا نہیں ہے تو یہاں میں نے تھرٹی منٹ کا دم دیا تھا چاولہ کو تو ماشاءاللہ سے چاولہ دیکھ سکتے ہیں ایک دم پہترین مزے دار سے اور ایک دم لک کے ساتھ ہو چکے ہیں تیار اس میں اپنے چمچ سے نہیں ہلانا اس کو اپنے برطن کو ہلا کے جو ہونے سے میکس کر لینا اس کو ہوا لگنے دینی ہے اگر آپ نے چمچ چلائے کیونکہ اتنے برطن بڑے برطن میں آپ کے لئے چمچ چلانا مشکل ہو جائے گا اسی کے ساتھ چلتے ہیں جی ابھی ہم لوگ چلدی سے آئل جو ہم نے نکالا تھا تقریبا ایک ویٹر یہ آئل ہوگا اس میں ادرک دو بڑے چمچ اور لسن ایک بڑا چمچ ہو اس میں شامل کر دیا اس کو اچھے سے بھونیں گے جب تک اس کا کلر ڈاک براؤن نہیں ہو جاتا لائٹ براؤن نہیں ہو جاتا تب تک اسے بھون لیجئے گا اس کے بعد دو شا برطن بھی میں نے چلے پہ چڑھا دیا ہے اور اس میں جو ہوا میں نے شامل کر دیا ہے جہاں ڈاک براؤن ہو چکا تھا مسالہ جات مسالہ جات کی مقدار دیکھ سکتے ہیں آپ کی کتنی کتنی ایڈ کی ہلدی پاورڈر دنیا پاورڈر اور کورما مسالہ اور سرق میچ جیسے مسالہ جات کی اچھے سے بنائی ہو گئی اس کے بعد دہی شامل کریں گے ایک کلو اور اسی کے ساتھ دوسرے برطن میں چلتے ہیں لسن ادرک اور اس کو اچھے سے اس کو بھی بھون لیں جب تک یہ مسالہ تیار نہیں ہو جاتا اس کو بھی تیار کر لیتے ہیں ساتھ کیونکہ ہم بنا رہے ہیں چکن کرائی اور پلس میں ہمارا بیف کورما بنے گا تو دونوں رسپی ایک ساتھ میں جلدی سے بس آپ دس منٹ میں تیار ہو جائیں گی جیسے ہی دہی کیسے سے بنائی ہو گی اس کے بعد اس میں جو پیسٹ ہم نے دودھ کے ساتھ تیار کی تھی وہ شامل کریں گے اس میں اور اس کو جو اچھے سے مکس کر لیں گے جہاں جو ہے نا آپ کو یہ پیاس مکس کرنے کا لسن مکس کرنے کا جنجر جنر وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ سرق میچ شامل کرنی ہے دنیا پاورڈر شامل کرنی ہے اپنے بھولی شامل کرنی ہے ٹماتٹر کی ایک کلو ٹماتٹر کی پیوری شامل کرنی ہے کیونکہ مسالہ ساتھ کو آپ نے جنے نہیں دینی احتیاط کے ساتھ یہاں آپ نے اس کو شامل کر دینا اس کے بعد چمچ لائیں اور ٹماتٹر کی پیوری کو اچھے سے بنییں یہ دیکھیں ابھی ہم اس میں وال کیا ہوا بیف ایڈ کریں گے اس کو بھی ہم لوگ اچھے سے پکا لیں گے انہیں کچھ بون لیں گے کیونکہ بیف کو ابھی مسالہ کے ساتھ آپ نے بوننا ہے تقریباً دو منٹ کے لیے آپ اسے بونیں گے اور تب تک ہمارا یہاں چکن کڑاہی کا جو مسالہ ہے وہ تیار ہو جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے چکن کڑاہی کا مسالہ تیار ہو چکا ہے اور اس میں شامل کر دیا ہم لوگوں نے وہ پیس جو ہم نے بنا کے رکھا تھا اس کے بعد جیسے ہی بیف کے چیزوں بنائی ہوگی اس میں یخنی جو ہم نے بنا کے رکھی تھی وہ ایڈ کر دی اس طرح سے آپ کا جو چکن بیف قریبی ہے وہ بہت ٹیس فل بنتی ہے اور چکن کڑاہی میں یہ دیکھیں مسالہ بہتر ہی تیار ہو چکا ہے مسالے کے گاڑیں یہاں تھوڑا نمک کر لیں گے اور چمچ اچھے سے چلا دیں گے اب اس میں جگہ فائے کیا ہوا چکن اور بس سمجھے کہ آپ کی ریسپی چھوٹکی بجاتے ہی تیار ہو گئی بس جو دیر تھی وہ بس اس کو فائے کرنے میں لگی باقی ریسپی تیار کرنے میں یعنی کہ مکمل دیشتوں تیار کرنے میں آپ کو بلکل کوئی پریشانی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کے باس ٹائم شورٹ ہے تو آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کے اسٹ آنے والے ہیں اور آج ٹائم نہیں ہوگا اور اتنا کیسے ہوگا تو آپ ایک دن پہلے سے فرائے کر کے رکھنے سے اور پھر فوراں سے پینا کے سرف کر دیجئے گا تو آپ کو بلکل مشکل نہیں ہوگی اس طرح سے تو ماشرہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ساری کی ساری ریسپیز تیار ہو چکی ہیں چکن کڑاہی اور اس کے اوپر تھوڑا سا جوہو کریم آپ ایڈ کر کے اس کو سروی میں جوہو پیش کر دیجئے گا جسے اس کی لوک اچھی ہوگی اور سبس میں تھوڑی کارٹ کے آپ اس میں شامل کر دیں ماشرہ سے دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ریسپیز ہو چکی ہیں تیار امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی روٹین بہت اچھی لگی ہوگی آپ ہمیں بہت اچھا فیڈبیک دیں گے اسی کے ساتھ مجزاعت دیجئے اپنا خیار کی گا اللہ حافظ